بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک بات تک جواب دینا ہے اور کمپلیٹ انفرمیشن دینی ہے کہ کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ ایک صاحب مجھے ملے پارک میں اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے سامنے بیٹا بھی تھا اور نوجوان لڑکا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو آپ نے کوئی کسی بھی بلک میں سٹ کروا دیں اس کو آپ یہ ان کے فرمائش تھی اور جب میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچو کیا آتا ہے تو انہوں نے کہا اسے کچھ آتا نہیں ہے یعنی کہ ہنر نہیں ہے اس کے پاس skill نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا اس کی تعلیم بھی نہیں سمجھے آپ میٹرک تھا وہ تعلیم بھی نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی انگلیش بھی نہیں ہے اور آپ اس کو جو ہے نا ایسا کر دیں کہ بس یہ بالکل دنیا کا ایک سپرمن بن جائے تو اس کو میں نے کہا کہ دواستہ میں ہماری باچیت ہو گئی میں نے کہا میں آپ کو اس کا جواب یہاں بیٹھ کر نہیں دوں گا یہاں تو میں وہی کام کروں جو میں کرنے آیا ہوں میں اپنی واک کرنے آیا ہوں ہاں چینل کو فالو کر لیں میں آپ کو اس کا جواب ویڈیو میں دوں گا کہ ایسے لوگوں کے کرنا کیا ہے یعنی کہ تعلیم بھی نہیں ہے انگلیش بھی نہیں آتی ہنر بھی نہیں ہے بہار بھی جانا ہے روزی بھی کمانی ہے کام پہ بھی لگنا ہے وغیرہ وغیرہ کام پہ لگنے کیلئے اگر آپ نے کوئی کرکٹ میچ کھیلنا ہے مطلب فار ازامپل اگر کوئی آپ کو بولے گا کہ مجھے میرے بچے کو آپ کرکٹر بنا کر کاؤنٹی کے لیے بھیج دیں لندن فار ازامپل تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ پہلے کرکٹ یہاں تو کھیلو ٹھیک ہے نا آپ نے گلیوے کوئی کرکٹ نہیں کھیلی آپ نے پاکستانی گراؤنڈ میں بھی کرکٹ نہیں کھیلی اور آپ چلے جی کاؤنٹی کھیلنے کے لیے تو کاؤنٹی کھیلنے سے پہلے آپ کو ڈومیسٹک کھیلنا پڑتا ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے اپشنز رکھ رہا ہوں ان صاحب کے لیے تمام لوگوں کے لیے جو آپ کو یہ کہیں کہ بھائی ہم نے بہرحال بہر جانا ہے تو میں آپ کے تمام اپشن رکھ رہا ہوں تقریبا تقریبا تیس اپشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے سب سے پہلے جو اپشن ہے جنہوں کو انگلیش نہیں آتی تعلیم نہیں ہے اور سکل نہیں ہے ان کے لیے آپشن ہے تیلر کا درزی بننے کا وہ تیلر بنیں گے اور وہ اپنی جوب کس طرح لگائیں گے تقریبا تقریبا انہیں نے کسی بھی دکان کے اندر بیٹھنا ہوگا ڈیرڈ دو مہینے میں ان کو سوٹ سینہ آ جائے گا اور اس کے بعد وہ جو اپنی سروس ہے وہ وہاں پر ایزا جوب لے سکتے ہیں وہاں پر کام کریں گے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے اس کو سیکھے دے سکتے ہیں کہ تو مجھے کام دے دوں میں تو میں دے دوں گا فرزمکہ اگر تمہارا سوٹ ہزار پی کا ہے تو پانسو دے دو اور مجھ سے پانسو میں سوٹ لے لو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی خود سیلنگ شروع کر دوں گا اور آن لائن سینڈ کرنا شروع کر دوں گا اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہر اکیشن پر رہتی ہے تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کی ایک پار ٹائم کرنا چاہے ہیں فل ٹائم کرنا چاہے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پانچ بے جاوب کر جاتے ہیں چھے بے جاوب کر جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ دن میں ایک سوٹ سی سکتے ہیں تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ یہ کام سیکھ کر کے اپنی ڈیلی ارننگ میں کم از کم ہزار پر ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً تیس ہزار کا اضافہ کر سکتا ہے بعد میں آپ ایسا ٹیلر باہر جا سکتے ہیں آپ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں ٹیکسی کے اندر آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کار واشر ہیں کار جو واش کرتے ہیں اس کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں دیکھا ہے میں نے ایک گھر دیکھا جس نے اپنی ڈرائنگ روم کو چینج کر دیا ایک بشین لے آیا جو سپری کرتی ہے پانی بہت کم پانی نکالتی ہے وہاں پر اس نے کام شروع کر دیا اور وہ اپنے گھر چلا رہا ہے یعنی کہ تقریباً بائیک کو بھی دھو رہا تھا اور کار شروع کر دھو رہا تھا اور اچھے خاصے پیسے وہ کمارا تھا ایک بائیک کے وہ ڈرڑ سو روپے مانگ رہا تھا اور کار سے وہ تین سو چار سو لے رہا تھا جبکہ اتنا پانی خرش نہیں ہو رہا تھا اور میرے حساب سے وہ ہزار روپے کمارا تھا اپنی اس مشین سے جو اس نے بہت سستی لی تھی اس کے علاوہ باربر ہے جو ہیڈ ریسل ہوتے ہیں یہ لوگ کسی بھی شاپ میں کام سیکھ سکتے ہیں اور اس کی مانگ پاکستان میں بھی ہے اور اس کی مانگ بہار بھی ہے آج کل شکر ہے اس بات کا کہ اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ جی وہ بھال کٹتا ہے وہ ہی کٹتا وہ کرتا ہے آج کل جو ہے آپ ان تمام چیزوں کو سکلڈ میں لیتے ہیں اور ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے آپ اگر کرتے ہیں تو اپنی شاپ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی شاپ بنا کر کے شاپ اور بڑھا سکتے ہیں اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں اور باہر بھی اسے جوگ حاصل کیا سکتی ہے آپ پلمبرنگ کوٹس کر سکتے ہیں پلمبرنگ شروع کر سکتے ہیں پلمبرنگ آپ کسی بھی الیکٹریشن شاپ کے ساتھ ملے کام کر سکتے ہیں کہ کسی پلمبر کی ضرورت ہو تو میرا نمبریں لکھ دو میں ایک سو ٹھیک کر دوں گا یا پھر آپ اپنے گھر کے باہر بورٹ لٹکا سکتے ہیں کہ جی میں پلمبر ہوں یا آپ جوب بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کا سیٹیفیکشن اگر ہوگا تو باہر جوب ملنا آسان ہو جاتا ہے یہی معاملہ الیکٹریشن کا ہے اگر آپ الیکٹریشن ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی ہارڈ ویر شاپ کے ساتھ مل کے جوائنٹ ورکر کر سکتے ہیں آپ کو بڑے بڑے پروڈیکٹ مل سکتے ہیں چھوٹا موڑا کام مل سکتا ہے پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے سہورت ہے آپ پینٹنگ سکتے ہیں کسی بھی پینٹر سے چلا جائے ہیلپ کر دو لیکن جب آپ پینٹنگ سکھ لوگے تو آپ کو جو گھر ملتے ہیں رنگ کرنے کے لیے وہ ٹھیک ٹھاک ارنگ آپ کو جائے سکتے ہیں آپ ویلڈر بن سکتے ہو ویلڈنگ کام بھی دنیا پر ہے بہت زیادہ احمد کا حامل ہے اور آپ اس کو فل ٹائم پارٹ ٹائم کر سکتے ہو اس کی بھی ارنگ ایک مشین آج کے لگ بھی لیتے ہیں اپنی اور اس مشین کو آپ اپنا ویلڈنگ آفر کر دیتے ہیں آپ اس کو فیس بک پر کہیں پر بھی کر سکتے ہو کہ اگر آپ کو ویلڈر چاہیے ہو تو آپ کو مل جائے گا ہوم سٹیک کے اوپر مل جائے گا اور آپ وہ سرویس جو ہے لوگ گھروں میں ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو کال کر سکتے ہیں کہ آئیں یہ ویلڈنگ کر دیں اور آپ ان سے بھی مرضی کے پانسو ہزار دوزار جو بھی کام اس نویت کا ہے آپ کر کے دے سکتے ہو اس کے علاوہ جو ٹائل فکسر ہوتے ہیں یا اس کو کلین کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کام کر سکتے ہو جسے ماربل پالش کرتے ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہو مشینوں خرید سکتے ہو اپنی دی خرید سکتے ہو اور وہ بھی کر کے دے سکتے ہو اس کے علاوہ آپ جو کار کو پینٹنگ کرتے ہیں کار پینٹر جو ہوتے ہیں کار پینٹر نہیں کار پینٹنگ والے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کام کر سکتے ہو آپ سیکھ سکتے ہو بہت بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ اگر ایک مہینہ رہ لوگے تو آپ کو پتا ہو جائے گا کہ گاڑی کو پینٹ کیسے کرتے ہیں دینٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو کار پینٹرز ہوتے ہیں ان کی شاپ سے مریبا ہوتی ہیں آپ کار پینٹرنگ سیکھ سکتے ہو اور اپنا فول ٹائم پار ٹائم دے سکتے ہو اس کے علاوہ جو ٹائر ریپیرنگ ہوتی ہے ٹائر پینچرنگ ہوتی ہے آپ شروع میں سیکھ سکتے ہو شاپ کر سکتے ہو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پاکستان کے اندر بھی فوٹ پارک کے اوپر کہیں پر بھی سائٹ پر اپنا ایک چھوڑا سا ڈببائی رکھ لیتے ہیں اور ان کے پاس سرویس آ جاتی ہے آج کل جو ٹائر کو کام کرتے ہیں جس کے اوپر پینچرنگ لگاتے ہیں وہ کوئی سستہ کام نہیں ہے بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ایسے جگہوں پر تو زیادہ ہی فیسے لے لیتے ہیں آپ سے اچھی خاصی ارننگ ہے آپ شیف اکورس کر سکتے ہو شیف کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے شیف اکام کرو گے تو آپ کو پاکستان کے اندر بھی پرس اچھا ملے گا بہت اچھے سائلری ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بہار بھی اچھے خاصے پرسے مل جاتے ہیں اور اگر آپ شیف اکورس نہیں کرتے تو آپ ویٹرنگ کر سکتے ہو ویٹرنگ کے لیے بھی آپ کو پاکستان کے اندر پاکستان سے بہار اس کی بہت ڈیمانڈ ہے سائلری بھی ملتی ہے یا ڈیلی بیج بھی ملتا ہے اور ٹپ بھی ملتی ہے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں ایسا سیلز پرسن آپ کام کر سکتے ہو کسی بھی شاپ کے اوپر آپ کام کر سکتے ہو اور آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جس شاپ ہے وہ مارکیٹ میں کہیں پر بھی آپ جاؤگے آپ کو سیلز ملنگ کی شاپ مل سکتی ہے اور اس کا فائدہ آپ کو میں نے کہا کہ پاکستان نہ پاکستان کے بارے ہو سکتا ہے آپ لانڈری شاپ پر کام کر سکتے ہو اس کو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو اس لیے کر کے بہت دوں گا آپ اس پر ہیلپنگ کر سکتے ہو آپ اپنی لانڈری شاپ پھول سکتے ہو بعد میں آپ برائیٹ لیننگ کھول سکتے ہو یہ کام لیپ کر سکتے ہو اس کے لیے بھی لوگوں کے ضرور ہوتی ہے گارڈنر فل ٹائم پار ٹائم پر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نم مالی جسے ہم کہتے ہیں آپ کسی سے ٹھیکہ کر سکتے ہو کانٹیک کر سکتے ہو کہ میں صبح ایک گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا یا شام کو آ جاؤں گا یا جو بھی ہے اس کی بھی اچھے خاصی وہ مل سکتی ہے اگر وہ گارڈنگ سے پرولم ہے تو آپ بائیکیا یا فوڈ پانڈا میں کام کر سکتے ہیں فل ٹائم پار ٹائم جب بھی اپلیکشن آن کریں گے آپ کام کریں گے اور جب اپلیکشن بند کریں کام چھوڑ دیں گے اور اس کے آپ کو اچھے خاصے پیسے مل سکتے ہیں بائیک آج کل سب کے پاس ہوتی ہے اور سمارٹ فون سب کے پاس ہے تو بائیکیا یا فوڈ پانڈا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر بجٹ کم ہو اپنا کام کرنا ہو تو آپ شو میکنگ کر سکتے ہیں اگر شو میکنگ میں کام آسان نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ شو میکنگ مشکل کام ہے تو آپ شوز پالش کر سکتے ہو اور شوز پالش جو ہے آپ پار ٹائم فل ٹائم جب شادی ہال ہوتے ہیں کہیں پر بھی ہوتے ہیں اگر آپ وہاں پر شام کو ہی چلے جاؤ تو آپ وہاں پر اچھی خاصی رننگ کر سکتے ہو اگر ایک آدمی بھی آپ کو شو پالش کروائے گا تو کم از کم سو اور پر ملیں گے اور آپ کم از کم وہاں سے اچھا ایک آپ کو میں انفارم کر دوں یہاں پر ایک چیز دماغ میں کسی کے آرہی ہوگی مجھے اصلا لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک بات دماغ پر رکھنی ہے یہ جتنی بھی کام ہے نا اس میں کوئی کام چھوٹا نہیں ہے یہاں دماغ پر رکھئے گا اگر آپ کے دماغ میں کس کے دماغ میں یہ آرہا ہے کہ یہ کام چھوٹا ہے یا مجھے کرتے ہوئے شرم آئے گی تو وہ ویڈیو کو ابھی سے ہی بند کر دیں اور آئندہ بھی اس طرف نہ سوچیں وہ اگر نہ اہل ہے وہ اگر نہ کارا ہے وہ اگر بیروزگار ہے تو مجھے اس کی بیروزگاری پر کوئی وہ نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے پھر بائیک مکینک آپ بن سکتے ہیں آپ ان سے کہیں گے میں آپ کے ہیلپر کا ہیلپر بن جاؤں گا اور اگر آپ بائیک مکینک کرو گے تو پاکستان میں کتنی موٹسیکل ہیں آپ آئیڈی کر سکتے ہو لاکھوں موٹسیکل ہیں لاکھوں موٹسیکل خراب ہوتی ہیں آپ فل ٹائم پار ٹائم میں نے دیکھا ہے ان کے باکسز ہوتے ہیں آن لائن سرویس دے دیتے ہیں فیس بک کے دے دیتے ہیں نمبر بانڈ دیتے ہیں اور جہاں پر یہ بائیک خراب ہو وہاں پہ ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے گھر کے باہر بیٹھ سکتے ہیں دکان کے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے �سی مکینک کار مکینک یہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لعبہ جو الیکٹرینکل اپلائینسز ہوتے ہیں ٹیکنشن وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی دکان ہو کسی بھی چیز کی ہو آپ ٹیبل رکھ کے باہر بیٹھ جائیں ایک ڈیوسر رکھ لیں اس کے بعد ایک آپ وہ رکھ لیں اور آپ اس کو بولیں کہ جی میں ٹھیک کر کے دیتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو اچھا خاصا معافضہ اس کا مل جاتا ہے میں نے ابھی دیکھا بار بار شاپ کے نیچے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کام کر رہا ہے کسی کو ایل ایڈی ٹھیک کر کے دے رہا ہے کسی کی کیا ٹھیک کر کے دے رہا ہے اور وہ ارننگ کر رہا ہے اس کے علاوہ موبائل ریپیرنگ ہے کورس بھی فکر کر سکتے ہیں دنیا بھر میں اس کی ڈیمانڈ ہے آپ موبائل ریپیرنگ کر کے آپ اپنی سرویس بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ موبائل شاپ پہ جائے کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ میرا کارڈ ہے کوئی موبائل ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ کو اپنے بیٹھنے کے جگہ نہیں آپ مجھے بتائیں میں ٹھیک کر کے دوں گا آپ کو اور جو پیسے آپ کو میں بتاؤں اس سے آپ پھر زیادہ پیسے آپ لے کر کے آپ اس کو دے سکتے ہیں کمپیوٹر ہارڈ ویر شاپ پہ جا کے آپ کمپیوٹر ہارڈ ویر سیکھ سکتے ہو کمپیوٹر کمی نہیں ہے لیپ ٹاپ کمی نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو سیکھ کر کے اپنے سرویسز دے سکتے ہیں سولر پینل ٹیکنیشن کی بہت ضرورت ہے آج کل نیا کام ہے بڑھتا ہوا کام ہے ابھی سے اس میں آجاؤ بہت ارننگ ہے بہت ارننگ ہے بعد میں اس کاموں کا بڑھاؤ گے تو لاکھوں کماؤ گے اس کے علاوہ آپ پرنٹنگ پریس کے اندر آ سکتے ہو پرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پورن مشین لگا لو اور پرنٹنگ کرنا شروع کر دو پنے افیکس برانا شروع کر دو وزرنگ کارڈ شروع کر دو لیکن پاکستان کے اندر بہت ساری سی مارکٹ ہوتی ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں ہول سل مارکٹ اب بزرنگ کارڈ جو ہے جس کی ویلیو باہر دو ہزار روپے ہوتی ہے پر تھاؤزن فار ایزامپل فار ایزامپل تو اس کو آپ پانچ سو سات سو میں جو ہے آپ ہول سل مارکٹ سے آپ کو مل سکتا ہے تو آپ جو ہے اس کو بیٹھ سکتے ہیں آپ اپنی شاپ کھول سکتے ہیں اور ہول سل مارکٹ سے کربا سکتے ہیں کارڈ بنا کے دیں پانا فلس بنا کے دیں سرویز دیں ٹھیک ہے نا آپ تھرڈ پرسن بن جائیں سات سو کا لائیں ہزار کا لائیں اور آپ نے مارکٹ میں جو ریٹ ہے جو لیگل ریٹ ہے اس پر آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو میں نے تقریباً تیس کام گنوا دیئے گزارش یہ ہے کہ جس نے کام کرنی کی نیت کرنی ہے اس کے پاس کام کرنے کیلئے بہت ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ جی میرے بیٹے کے پاس تعلیم نہیں ہے انگلیس نہیں آتی اس کو انسان منا دو میں آپ کی اس کو دینا چاہتا ہوں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ حوالے کوئی بچا نہیں کر سکتے میں کسی بچے کو اڈاپٹ نہیں کرتا ہوں پہلی بات میں کسی بچے کو پرسنل ٹرین نہیں کرتا ہوں میں کسی بچے کو پرسنل اسسٹ نہیں کرتا ہوں پرسنلی کام میرے پاس کوئی نہیں ہے میں نے اسی لیے اس انکل کو جواب بھی اس ویڈیو کا ذریعہ دیا ہے میں one to one یہ کام نہیں کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ maximum لوگوں کو میرا پیغام جائے تو میرا واحد سہارا جو ایک ویڈیو ہے اور آپ اس ویڈیو کو آگے بڑھا کر کے جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جی کام میرے پاس ہے نہیں تعلیم میری ہے نہیں سکل میرے پاس ہے نہیں انگلس مجھے آتی نہیں ہے میں کیا کروں ایسے کوئی اگر کوئی بات کر رہا ہو فیملی میں یا دوستوں میں کہیں سن لو تو اس کو بلو میرے پاس ایک ویڈیو ہے وہ بھیجتا ہوں اس میں سے جو کام بسند آئے کر لوں اگلی ویڈیو میں دہنے آفز